بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں آج میں آپ کے لئے نیس ٹائر کی اوپن فراگ لے کر آئی ہوں یہ شرٹ کا پیس تھا شرٹ پیس میں میں نے اس کو فراگ کو تیار کیا ہے اور یہ اس کے لائنو والا سائٹ پر بارڈر تھا اسی بارڈر سے میں نے پوری فراگ پر ڈیزائنی کی ہے پرنٹ پر میں نے اس کو پرنٹ پر اور اس کی باڈی پر اور بازموں پر پاکٹ لگایا اور دامن پر بھی اسی لائنو والا کپڑوں کو میں نے دیزائن دیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا یہ سیمپل اور بہت ہی اچھی لگتی ہے پہنی ہوئی پاکٹ کے نیچے میں نے نوک والی پاکٹ بنایا اور اس کی نوک پر میں نے اچھا والا ٹسل لگایا ہے اور اس کے بازو بازو کو بیک پر اور فرنٹ پر بھی چونٹا لیے اس فرنٹ پر میں نے یہ بیک پر ڈوری والی پائپنگ کی ہے اور فرنٹ پر اس کے لائنو والا کپ لگا دیا ہے یہ لون کی فرنٹ ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ نے دوستوں کو بھی یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں آپ کے لئے بہت ہی پیارے پیار ڈیزائن لاتی رہوں گی یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پر اسی طرح میں نے باڈر لگایا جس طرح فرنٹ پر لگایا ہے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اس میں اس طرح کسی ٹیلر سے بھی بنما سکتے ہیں یہ اسی فرنگ کا ٹروزر ہے ٹروزر پر میں نے ترچھے پلیٹ ڈالیا اور ترچھے ہی کٹسوارلی پٹی بنا کر اس کو ترچھے پلیٹوں کے ساتھ اس کو ٹیچ کیا ہے میں نے فرنٹ پر ہی ڈیزائننگ کی ہے اور اس کی بیک سائیڈ کو پلین رکھا ہے اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پر میں نے کوئی ڈیزائننگ نہیں کی فرنٹ پر ہی اس کے کرسٹ بنائیں یہ ٹروزر کا پہنچا ہے پہنچے کے درمیان میں میں نے جوائیڈ لیس لگائی ہے اور سینٹر میں جو کپڑا ڈالیا ہے اس پر بری بری فلیٹ ڈال دیئے اور اینڈ پر بھی وہ سفیاد کلر کی لیس لگا دیئے میں نے اس کے ساتھ سفیاد کلر کا کنٹراسٹ کیا ہے تو اس کے ساتھ سفیاد کلر کا کنٹراسٹ بہت ہی اچھا لگا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گا یہ اسی ٹروزر کے ساتھ ڈبٹا ہے سفیاد کل کا ڈبٹا ہونا ہے ہمیں نے یہ کٹ ورک والا ڈبٹا ہے اس کو میں نے ڈائی نہیں کروایا پلین ہی رکھا ہے کیونکہ اس پر میں نے وائٹ کلر کی لیس لگائی ہے تو اس کے ساتھ کنٹراسٹ کیا ہے یہ شرڈ ہے اس کی شرڈ پہ میں نے گوہ شیپ میں میں نے گلے کو ڈیزائن دیا ہے یہ پٹیاں بنا کر موتیوں کے ساتھ اس کو اٹیج کر دیا ہے لگ لگ سے پٹیاں بنائی ہیں پہلے میں نے جی پی پلگ گلہ بنایا تھا پھر بعد میں اس کو اٹیج کر کے گلہ بنا دیا ہے یہ پوکٹ ہے اس کی سیم گلے کی طرح ہی میں نے پوکٹ کو تیار کیا ہے چار چار پلیٹ ڈالیں اس کے نیچے میں نے بہت ہی اچھی شیٹر لیس بھی ہے اور فینسی لیس بھی ہے اس کے اندر موتی بھی ہیں تو یہ بہت ہی پیاری لیس ہے تو یہ صرف میں نے داون پر ہی لگائی ہے کیونکہ یہ مہنگی والی لیس ہے یہ اس کے بازو ہے بازوں پر میں نے دو دو پلیٹ ڈالیں اور بیل بازو تیار کیے پورتہ سٹائل میں بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں بیک سیڈ اس کی سن پر رکھی ہے یہ کڑائی والا گلہ تھا اس کا اس لیے اس کو رونڈ شیف میں کٹ پلہ گلہ تیار کی ہے اس کا اس کے داون پر میں نے ڈیزائن لگ دیا ہے گول شیف میں اس کا داون تیار کیا اور چاکو پر میں نے اس کے بٹن لگا دیئے امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اس کے نیچے جو داون پر بارڈر تھا وہ میں نے اس کو ختم کر دیا ہے کٹنگ کر کے اس کے بازوں کے آگے لیس لگائیے میں نے جس طرح بازوں کے آگے داون بارڈر تھا اسی طرح اس کے داون پر بیتھا ہو اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پرینٹ ہے بیک سائیڈ میں دو ہنچ لیم بھرک ہے یہ اس کے ساتھ کا ٹروزر ہے ٹروزر کے اوپر ترچھے پلیٹ ڈالیا اور پلیٹوں کے اوپر میں نے چار چار لائنیں لیس کی رکھا دیا ہے اس طرح یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے شلوار پر بھی تیار کر سکتے ہیں میرے ویڈیو کے اند تک دیکھنے کا شکریہ اللہ پہ لگر پر بھی تیار کر سکتے ہیں جیسی ڈیو تیار کر سکتے ہیں جیسی ڈیو تیار کر سکتے ہیں ٹھے گی رہا